بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم یکم جلائے اور پاکستان میں پیر کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے یاد دہانی کہ سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے ایک تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے لائک ضرور کریں اور اس پر کومنٹ ضرور کریں ہو سکے تو وی لاغ کے لنک کو وٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف سب سے پہلے بڑی خوشکبری آپ کے لیے بڑی خبر اور وہ خبر آ رہی ہے جنیوہ سے اقوام مذہدہ کے ورکنگ گروپ نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے جی ہاں اقوام مذہدہ کا ورکنگ گروپ جو پچھلے چھے مہینے سے اس کیس پر لگاتار کام کر رہا تھا بہت ساری ریپورٹس ایک کا جائزہ لیا جا رہا تھا تمام کیسز کا باریک بینی سے اقوام مذہدہ کے اس ورکنگ گروپ نے جائزہ لیا جتنے بھی عمران خان پر کیسز بنائے گئے انہیں جس طرح گرفتار کیا گیا جس طرح سے ان کے انٹرویوز ان کے نام لینے پرپابندی لگائی گئی جس طرح سے ان کے ساتھیوں کو غائب کیا گیا ہر چیز پر یہ ورکنگ گروپ جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر تحقیق کر رہا تھا اقوام مذہدہ کے یہ جو ورکنگ گروپ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر ظاہر ہے ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر یہ ورکنگ گروپ جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں اور ان کے اندر پھر کمیٹیز ہوتی ہیں جن کے اندر لائرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور جو جس طرح کا ایشو ہو اس طرح کی پھر وہ کمیٹی یا ورکنگ گروپ ہوتا ہے جس کی انڈر ابزرویشن یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی انویسٹیکیشن ہوتی ہے تحقیق ہوتی ہے اس کا انیلیسز ہوتا ہے اور پھر آخر کار اقوام مذہدہ کے ورکنگ گروپ جو ہیں وہ ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں عمران خان کے بارے میں بھی سترہ پیجز طویل ایک بہتی تفصیلی بہتی مفصل رپورٹ جس میں ایک ایک پہلو کا انیلیسز اقوام مذہدہ کے ورکنگ گروپ نے کیا ہے اور وہ آج جاری کر دی گیا ورکنگ گروپ کی اس تفصیلی رپورٹ کے اندر اس بات کا عیادہ کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی لگتی ہے اور ورکنگ گروپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی ان کو سیاسی طور پر نشانہ بنانے کے لیے ان کو الیکشن سے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ان کی آواز بند کرنے کے لیے ان کے ان کو ان کے جمہوری حقوق ان کے آئینی حقوق سے محروم کرنے کے لیے یہ تمام کیسز بنائے گئے ہیں توشہ خانہ سے لے کر سائفر اور تمام کیسز کو بہتی باریک بینی سے ان کی تمام پروسیڈنگ کو اس ورکنگ گروپ نے جو ہے وہ ابزرب کیا ہے اور اب اپنی ایک تفصیلی ریپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا مطلب اب اس سے فائدہ کیا ہوگا عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستانی عوام کو اس یہ جو ورکنگ گروپ کی آربیٹریری ڈیٹینشنز کے اوپر یہ جو ورکنگ گروپ ہے اقوام متعدہ کا اس کی ریپورٹ کا فائدہ کیا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پہلا ایک سرٹیفائیڈ آپ یہ کہیں کہ اسیسمنٹ ہے ایک اپنین ہے جو کسی بھی بڑے انٹرنیشنل فورم نے پاکستان کی سیچوئیشن پر دیا ہے اس سے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رائے دی ہے تشویش کا اظہار کیا ہے وہ بھلے امریکی قرارداد ہو یا دوسری تمام چیزیں ہو وہ کوئی بھی کوئی انویسٹیگیٹف فورم نہیں ہے ان میں سے کسی نے بھی ان کیسز کا مربوط طریقے سے جائزہ نہیں لیا ان کی جو ریپورٹ ہیں وہ ایک تشویش ہے وہ ایک سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں وہ اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام فورم یہ پہلا انٹرنیشنل بڑا فورم ہے یا ایک باڈی ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے جس نے امران خان کے تمام کیسز کو مکمل طور پر جائزہ لیا اور اس کے اوپر اپنا ایک فارمل حتمی اپینین جو ہے وہ جاری کیا ہے اور وہ اپینین یہ ہے کہ امران خان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے اب جب اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ امران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے تو اب انٹرنیشنل کوٹس کے اندر مزید مقدمات چلائے جا سکیں گے اور یہ جو ڈاکومنٹ ہوگا یہ بیس بنے گا یہ سٹرنٹس دے گا یہ ایک سولیڈ گراؤنڈ ہوگا ان تمام کیسز کے لیے ان تمام لٹیگیشنز کے لیے جو آگے شروع کی جا سکیں گی تو یہ بہت بڑی میجر ڈیویلپنٹ ہے کانگرس میں جو 368 کانگرس میمبرز نے پاکستان میں جالی جھوٹے الیکشن کی انویسٹیگیشن کی جو ڈیوانڈ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو اگواہ کیا گیا ان کی اوپر اور صحافیوں کی آواز بندی اور پاکستان میں قانون کی پامالی اور انسانی حقوق کی پامالی پر جو کانگرس نے ایک ووٹ کیا اور قرارداد امریکی کانگرس نے پاس کی اس کے بعد یکا یک یہ ایک ہفتے میں آپ کہہ لیجئے یہ دوسری بڑی میجر یہ ایک ڈیویلپمنٹ ہے اور اس ڈیویلپمنٹ میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے نقصانات اور بھی زیادہ ہیں موجودہ رجیم کے لیے اس کے فوائد پاکستان کے لیے اور بھی زیادہ ہیں کیونکہ یہ ایک آربیٹریری کائنڈ آف ورکنگ گروپ ہے اور اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کی جو ان کی جو حتمی ایک ریپورٹ ڈیویلپ ہوئی ہے اس کی اب قانونی حصیت ہے وہ عدالتوں کے اندر ایک ریفرنس کے طور پر ایک گراؤنڈ کے طور پر ایک بڑی ایویڈنس کے طور پر کے ایک بڑے مطبر ادارے نے یہ انویسٹیگیشن کر کے ڈیویلپنٹ کیا ہے تو جو پاکستانی عوام پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیول سوسائٹی یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ سب کچھ ظلم ہو رہا ہے اور ظاہر ہے نظر بھی آ رہا تھا ہم سب کو لیکن انٹرنیشنلی کسی فورم کے اوپر وہ سٹیمٹ نہیں تھی سرٹیفائیڈ نہیں تھا وہ اپینین وہ آج ہو گیا یہ بہت بڑی متیسری دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں ڈیویلپمنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے اس کی ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ ان کو چھے مہینے لگے انہوں نے بہت وقت گزار دیا یہ جلدی آنی چاہیے تھے ریپورٹ ظاہر ہے وہ کام اس کے اوپر کر رہے تھے لیکن یہ ان کا پروسس ہے اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں تقریباً تمام کیسز کی اوپر وہ بہت ہی تفصیلی کام کرتے ہیں ایک ایک کاغذ ایک ایک ڈیویلپمنٹ کو دیکھتے ہیں لوگوں کے اپینین لیتے ہیں انٹرویوز کرتے ہیں بہت ہی تفصیلی کام ہوتا ہے یہ اور پھر جا کر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں سب میمبر جو اس ورکنگ گروپ میں ہیں وہ اپنا اپنا اپینین دیتے ہیں اور پھر جا کر فائنلی کوئی بھی ڈیٹرمنیشن کر کے وہ اس کے اوپر ریپورٹ جاری کرتے ہیں تو یہ ایک میجر ڈیویلپمنٹ ہے آپ کو بتانی تھی بہت ہی خوشی کی خبر ہے خوشی کی ایک حساب سے تو نہیں ہے کیونکہ عمران خان جھیل میں ہے اور یہ جو فورم ہے یہ آپ کو ورکنگ گروپ بتا رہا ہے کہ وہ غیر قانونی ہیں تو خوشی تو اس سے نہیں ہو سکتی لیکن خوشی اس بات کی ہے دوسری طرف کہ ایک بڑے فورم نے اب اس رجیم کے تمام اقدامات کو غیر قانونی تسلیم کر لیا ہے ریپورٹ جاری کر دی ہے اور اب آنے والے دنوں میں ان کی اوپر کیسز فائل کرنے میں یہ جو ڈیٹرمنیشن ہے یہ بہت ہیلپ کرے گی اور ان کے لیے انٹرنیشنلی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اچھا جی اگلی خبر کی طرف آتے ہیں آج جب مخصوص نشستوں کیا کیس جو ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں ریزیم ہوا ہم نے آپ کو کل کچھ معلومات دی تھی ابھی ہم آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دیتے ہیں انسائیڈ سٹوری ہے نام نہیں لے سکوں گا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کیونکہ کیسز بنتے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے یہ جو خبریں ہیں یہ تو ہمیں سورسز سے ملتی ہیں اس کا کوئی ڈاکومنٹ تو ہوتا نہیں ہے جو بعد میں عدالت میں جب مقدمہ ہو تو وہاں جا کر آپ اسے پروڈیوس کر سکیں اس لیے نام لینے سے اکثر اجتناب کیا جاتا ہے اس کا آپ کو کمزوری یا ڈر نہ سمجھا کریں اس کی صرف قانونی ریزنز ہیں کہ آپ نام لیں گے تو پھر آپ کو جیسے میں اب بتاؤں گا کہ کون کون سی میٹنگ ہوئی اب وہ میٹنگ تو ایک صاحب گئے اور وہ کسی کے گھر گئے اور مل کے آگئے وہاں پر باہر اگر کوئی شخص سیکیورٹی پہ یا کسی جگہ پہ کھڑا تھا اس نے مجھے اس کی انفرمیشن دی یا اندر سے سسٹم میں سے انفرمیشن دی تو اس کا میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ تو ہے نہیں کہ میں بعد میں پروف کروں کیونکہ ہمارے ہاں تو جھوٹ سرعام بول دیا جاتا ہے بعد میں وہ کہہ دیں کہ ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس سے پھر کونسیکونس ہوتے ہیں اس لیے اکثر نام نہیں لیا جاتے تو آپ نے خود سمجھنا ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے ایک شخص جو ہے آج کل آپ کو نہروں میں نہاتا ہوا پایا جاتا ہے پوری بشرمی اور ڈٹھائی سے اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے ان کی ذمہ داری لگی تھی کہ مقصود نشستوں کے کیس کے اوپر کچھ بزرگوں کے ساتھ بات چیت کریں کچھ ایسے بزرگ ہے کیونکہ کسی جگہ پر کوئی بارہ تیرہ بزرگ بیٹھتے ہیں کوئی پانچ چھے ایک طرف ہیں کوئی چار پانچ ایک طرف ہیں تو ان سے بات چیت ہوئی تھی کہ یہ جب یہاں پر بات چیت ہو تو آپ دو ایک بزرگوں کو اور اگری کر کے دیں تو وہ جو ہے وہ جو ہے ان کی ہفتے کی شام کو چودی صاحب کی طرف سے ذمہ داری لگی ساتھ ان کی ایک اور شخص بھی تھا دونوں لوگ اکٹھے تین بزرگوں سے ملے ایک بزرگ کو تو آپ جانتے ہیں وہ بزرگ تو بڑے ہی ڈھیٹ ہیں وہ تو بڑی ڈھٹھائی کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں جو بھی ان کا دل کرتا ہے اور وہ ادھر کی بات بھی کرتے ہیں ادھر کی بات بھی کرتے ہیں ان کے فون کے اوپر ایزی پیسہ کی فسیلٹی بھی ہے تو ان بزرگ کے ساتھ تو ملاقات کر کے تو انہوں نے ڈسکس کیا کہ اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ پاکستان کا کس طرح کا ہونا چاہیے اپنا اپنا اپینین دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پانچ سال ہی میرا خیال اس کی جو ہے نا مدد بڑھا دی جائے پہلے تین سال کی بات تھی پھر وہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ چھے ججز جو ہیں ان کا خط آیا ہوا ہے اس خط کا بھی کچھ کرنا ہے اس خط کو بھی مکمل پھاڑ کے کسی سائیڈ پر پھینکنا ہے اور پھر اور بھی ایسی ہی سچویشنز کے بارے میں بات کی گئی کہ عدالتوں کے اندر کیا معاملات چلنے چاہیے کچھ ججز ہیں جن سے کچھ لوگ نالا ہیں بہت بولتے ہیں بہت سوال کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر تو کیا ان پر بھی کوئی ریفرنس فائل کرنے چاہیے آنے والے دنوں میں جیسے جسٹس آئیشہ ملک ہیں جسٹس منیب ہیں ایسے لوگوں پر کوئی ریفرنس فائل کرنے چاہیے کہا کہ ان کے اوپر کیسے کریں گے وہ تو بڑے اماندار ہیں تو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ کچھ نہ کچھ نکال لیں گے آپ پریشانی نہ لیں بزرگوں کی بزرگوں کی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ نکال لیں گے آپ ان کی پریشانی نہ لیں پانچ سال ایکسٹینشن ہو جائے گی کسی کی اور پھر بیچ میں سے منصور علی شاہ صاحب کا اپینین تھا ان بزرگوں کا کہ ان کو چیف جسس بننے ہی نہیں دیں گے ہم ان کو سائٹ پہ کر دیں گے ایسے ہی اور پھر کسی کو کہا گیا کہ پھر اگلے فلاں بندے کی باری آ جائے گی سیدھے ہی کیونکہ پانچ سال کے بعد اس کی باری بن جائے گی اور بیچ میں اگر کوئی اقاد ہوا تو ریفرنس ڈال کے اس کو فارق کر دیا جائے گا چھے جیزے کے خط اور یہ تمام چیزیں ہوئیں اس کے بعد آج جب اس بیٹھک میں میرا بندہ جو ہے جس نے مجھے ریپورٹ کی کہ آج اس بیٹھک میں محول تھوڑا بدلہ ہوا تھا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دو ایسے بزرگ ہیں جن کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کی جاری ہے کہ ان بزرگوں کے اوپر کام کیا جائے یہ ہم نے کئی دن پہلے آپ کو ایک چیز بتائی تھی اس سے ریلیٹڈ اور اب ان دو بزرگوں پر کام جو ہے وہ سخت کر دیا گیا ہے وہ جو ہے وہ جو ہے نہروں میں نہانے والا وہ جو شخص ہے وہ اب اس کام کو سر انجام دے رہا ہے چودی صاحب ظاہر ہے ساتھ ہیں چودی صاحب کا نمائندہ ساتھ جاتا ہے اور اب کوشش یہ کی گئی ہے کہ دو لوگوں کو کھینچ کر جو ہے تاش کی اس بازی میں دوسری طرف بٹھایا جائے آج آپ نے تھوڑے سے بدلے بدلے تھوڑے بدلے بدلے تیور دیکھیں ڈیٹ ایک اور ڈالی گئی ہے ہو سکتا کل فیصلہ ہو پرسوں ہو امید دیئے تھی کہ آج ہو جائے گا ہفتے کی شام کو یہ تیہ کر لیا گیا تھا ان کے معاملات جو ہیں وہ آج ہی منڈے والے دن ہی سارے تیہ کر لیا جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ اب معاملات آگے چل رہے ہیں اور شاید ابھی مکمل ہم آنگی نہیں ہیں لیکن صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ دو لوگوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ وہ دو لوگ جو پہلے کسی اور طرف بات کر رہے تھے آنے والے دنوں میں آج آپ نے دیکھ لیا تھوڑا سا کہ وہ کوئی اور لائن لے رہے تھے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کون دو لوگ ہیں نہ بھی آیا تو کسی صحیح موقع پر ہم ناموں کی نشاندہی بھی آپ کے سامنے کر دیں گے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہے سپریم کورٹ میں جو مقصود نشستوں کا کیس ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جو مقصود نشستوں کا کیس اس کے اندر آج انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دو تین وہ آپ کو بتائیں گے پھر اگلی خبر پر ہم نے چلنا ہے ایک تو اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ بائیس دسمبر کو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے جس کے جس کے ساتھ ٹکٹ تھے اور وہ ٹکٹ گوھر صاحب کے سائنوں سے تھے جو چیئرمن ہیں تیئیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کل حدم قرار دیا یا جو بھی انہوں نے قرار دیا کیونکہ وہ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے تھے سپریم کورٹ تو اب خود مان رہی ہے کہ ان کے فیصلے کو غلط انٹرپرٹ کیا گیا لیکن بارال جو بھی جھوٹا سچا فیصلہ کیا گیا وہ تیئیس کو کیا گیا تو بائیس کی ٹکٹس جو تھیں وہ پھر سرٹیفائیڈ تھیں اس دن تک تحریک انصاف درست کام کر رہی تھی تو آج عدالت میں ایک تو یہ چیز نکلی جب کہہ رہے تھے کہ ٹکٹیں صحیح نہیں تھی صحیح دستخص سے نہیں تھی جس وقت ٹکٹیں ایشو ہوئیں اس وقت تو تحریک انصاف کا وجود ہی نہیں تھا آج جسٹس منصور علی شاہ نے اور دوسرے ججز نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ تیئیس کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اور شاید غالباً ستائیس کو پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کل ادم بھی قرار دے دیا تو اس لیے بائیس کی ٹکٹیں جو تھی وہ صحیح تھی کارا مند تھی اور ایک موقع پر وکیل سکندر بشیر محمد انہوں نے جو جسٹس مندوخیل ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ ہم اور آپ مندوخیل صاحب اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر ہیں وہ ازاد امیدواروں کے معاملے پر ایک ہی پیج پر ہیں جی ہاں ویسے مندوخیل صاحب بھی بزرگ ہیں بہت اچھے بزرگ ہیں وہ بھی تو بہرحال ان کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں تو مندوخیل صاحب نے آگے سے کہا کہ نہیں آپ وہ پیج پھاڑ دیں ہم آپ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں رہنا چاہتے یہ تو مندوخیل صاحب پتا لگ جائے گا ایک آدھ دن کے اندر سر کے آپ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اس پیج کو آپ کا فیصلہ کتنا کپھاڑتا ہے بہرحال سپریم کورٹ کے اندر جو اگلی چیز آج سامنے آئی وہ یہ آئی کہ وکیل بار بار تیرہ جنوری کا حوالہ دے رہے تھے جس دن بلے کے نشان کے مطالق فیصلہ کیا اس پر قاضی صاحب جنجلا رہے تھے قاضی صاحب کہہ رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سارا معاملہ سپریم کورٹ پر کیوں ڈال رہے ہیں حضور حاپی پر ڈالنا ہے حضور اسی فیصلے کا گند ڈالا ہوا ہے سارا حضور اے والا یہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا اسی کے بعد یہ سارا گند ڈالا ہے جو کچھ ہوا ہے یہ ازاد امیدوار نہیں ازاد امیدوار مقصود نشستیں تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب اسی کے بعد ہوا ہے تو آپ غصہ نہ کریں یہ آپ کا کیا ہوا ہے برے کام کرنے سے پہلے سر سوچنا چاہیے برے کام جب کیے جاتے ہیں تو پھر ان کا تماشا تو بنتا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کو اتنا غصہ اس کی اوپر کیوں آ رہا ہے بارحل بریسٹر گوھر نے یہ بھی کہا بڑی امپورٹن بات کہی کہ چار بجے ہمیں ازاد امیدوار ڈیکلیر کر دیا گیا بلے کا نشان جب چھینا گیا تیرہ جنوری کو چار بجے ہمیں ازاد امیدوار ڈیکلیر کر دیا گیا اور رات کے گیارہ بجے فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا مطلب انہوں نے قاضی صاحب کو ان کے سامنے کھڑے ہو کے ایکسپوز کر دیا کہ قاضی صاحب آپ اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے اگر آپ ملے نہ ہوتے تو آپ اگلے دن سو موٹو لیتے کہ فیصلہ تو رات گیارہ بجے ایشو کیا ہم نے الیکشن کمیشن نے چار بجے آپ کو ازاد امیدوار کیسے ڈیکلیر کر دیا ازاد امیدوار کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو امیدواروں کو انتخابی نشان چار بجے جاری کر دیے گئے تھے جی ہاں اور فیصلہ رات گیارہ بجے آیا تھا یہ جب بریسٹر گوھر نے بتایا تو اس کے بعد قاضی صاحب پتلی گلی سے نکل گئے اس بات کو ریجسٹر نہیں کیا پھر یہ بھی کہتے رہے کہ آپ کے امیدواروں نے تو خالی جگہ چھوڑی ہوئی تھی اس پر بریسٹر گوھر نے کہا کہ آپ ون تھرڈی ون کا فارم مگوائیں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے ایک نہیں متعدد فارم جمع کروائے تھے الیکشن کمیشن آپ سے ریکارڈ کو چھپا رہا ہے اس پر بھی قاضی صاحب نے آئے مبائے شائن کر کے سائیڈ سے نکلنے کی کوشش کی بہرحال دوسری ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ وہاں پر ایک طرف مولوی فضل امان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور میرا اپینین پہلے دن سے آپ کے سامنے ہے کہ جب انہیں پہلا موقع ملے گا آپ کو نقصان دینے کا وہ دیں گے آج انہوں نے دیا انہوں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہا کہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور سیٹیں جو ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے انہوں نے وہ اڈاپٹ کیے باقی جماعتوں کا بھی یہی حال ہوگا میرے خیال میں وہ بھی اسی طرح کے جو ہیں وہ جیسے نون لیگ نے لکھ کر اپنے جو کومنٹس ہیں وہ جمع کروائے ہیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی تقریباً وہ ہی کریں گی پھر جسٹس کاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دھمکی دی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو کہ آپ بار بار تیرہ جنوری کی بات نہ کریں اگر آپ پھر پیچھے جائیں گے تو ہم دوزار اٹھارہ کا الیکشن بھی کھول لیں گے ابھی کل ہی پچھلے دن ہی جب جسٹس اتر منلہ نے سوال کیا تھا کسی ریکارڈ کے بارے میں کسی اور چیز کے بارے میں تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے وہ کیس نہیں ہے آپ صرف اس ٹائم جو کیس ہے اس پر بات کریں جسٹس اتر منلہ کو روک دیا تھا اور آج خود دوزار اٹھارہ کا معاملہ سامنے لے آئے ہیں قاضی صاحب کی بھی جو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کی بھی کانٹرڈکشنز ہیں اور جس بدترین طریقے سے وہ اپنی ہی باتوں کی کانٹرڈکشنز کرتے ہیں بلکل پوری امپیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں اس کی مثال بھی پاکستان میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی اینیویز یہ ایک لمبہ کے آج لمبی سماعت ہوئی بہت ساری باتیں ہوئیں جو میں ان باتیں یہی تھیں کہ آج گوھر صاحب کو بھی بولنے کا موقع ملا اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے فیصلہ آنے سے پہلے ہی ان کو ازاد امیدوار جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ بھی کافی ساری خبریں ہیں آج جو آپ کے سامنے رکھنے والی تھیں لیکن پھر وی لاغ لمبا ہو گیا انشاءاللہ صبح کے وی لاغ میں ہم آپ کے سامنے پاکستان نیوی کے کچھ افسران کو سزائے موت دی گئی ہے جس پر عمل در آمد جسٹس بابر ستار نے روکا ہوا ہے وہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے فیلال دیں مجھے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات